اچھا جروز روانہ ہوا ہے وہ شخص کی نظر وہ سلسل اسی شخص کے اوپر ہے خیر کہتے ہیں جروز ختم والوں کو اپنے گھروں کو جانے لگے گی تو کہتے ہیں کہ میں اسی کو دیکھ رہا ہے وہ شخص جتا رہا ہے تو کہتے ہیں کہ جیسے جروز سے باہر ہی گیا دیکھ رہا ہے کہ ایک لب نہیں چھو اچھی خاصی لب بھی گاڑی باہر ہی گاڑی جن کے بڑی پہنگی ترین کوئی گاڑی باہر ہی گاڑی کہتے ہیں کہ وہ گاڑی کے قریب گیا ایک لمبا درگا اس کا اب کہتے ہیں کہ باڈی گاڑ تھا وہ باہر نکلا اس میں دروازہ کھولا اور وہ شخص اس کے اندر بیٹھ گاڑا نے چلا گیا تو اس شخص بڑا حیران ہوا تو قریب اس میں ظاہر اور بھی ساتھی تھے اس نے کہا کہ یہ کون تھا کہتے ہیں تمہیں سے نہیں کھانتے ہیں کہتے ہیں یہ کناچی شہر کے سب سے بڑے پینکم مالک ہیں یہ بڑا سرمایہ گاڑا اور بڑا عمیش شخص تھا کہتے ہیں اچھے خیر اس نے نام اور بتا پوچھا اگلے دن ان کے دفتر پہ پہنچ گیا اس بینکی انتر وہ خیر وہ بتایا پہنچا وہ جیسی انہوں نے دیکھا تو وہ انہیں خوشی سے کھڑے ہو گئے انہوں نے بڑا اچھا استقبال سلام دعا ہو بٹھایا چائے مقبائی تو انہوں نے کہتے ہیں فرمائیے یہ کیسی آنا ہوا کہتے ہیں کہ میں معذرت کرنے کے لئے آئے میں معذرت کے لئے حاضر ہوا مجھے پتا نہیں تھا کہ آرون ہے اب چونکہ مجھے پتا چلا تو مجھے اچھا محسوس نہیں ہوا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے زیادت کیلئے میں اس کی معذرت کیلئے آپ کے پاس آیا ہوں تو وہ شخص کہتا ہے وہ بینکہ مالی کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں کہتا ہے آپ نے آج مجھے میرے عقیدے کی رسید دیئے ہیں وہ تو دس ربے کا نوٹ آپ نے مجھے دیا ہے وہ میرے عقیدے کی رسید ہے کہتے وہ میں نے اپنے گھر جا کے اپنے بیوی کو بھی دکھایا بچوں کو بھی دکھایا اس کو میں نے ریمنیٹ کروانی گیا اس کو محفوظ کر لیا ہے کہتے اور میں نے اپنے خاندان بالوں کو یہ وسیعت کی کہ جب میں مر جاؤں تو یہ نوٹ میرے کفن کے اوپر رکھ کے مجھے کفن میں کفن کر جانا ہے کہتے اس بات کو میں مقصد نہیں جانا کہ آپ نے اس نوٹ کو قبر میں ساتھ لے کر دن جانا ہے کہتا وہ اس لیے کہ جب فرشتیں آئیں تو میں انہیں بتاؤں کہ دیکھو میں حسین کے در پر مجلسِ حسین میں نوکر بن کر جایا کرتا تھا یہ دس ربے کا نوٹ اس چیز کی دلیل ہے کہ لوگ مجھے نوکر سمجھ کر فقیر سمجھ کر رہے ہیں تو اس انداز سے نوٹری ہے حسین کے اس انداز سے اپنے محبت کا اظہار کرتا ہے حسین کے ساتھ آپ جو بھی ہیں جو کچھ ہیں جیسے ہی گھر کی دہلی سے نکلے سب کچھ رکھا نہیں حسین کو مالدار لوگوں کی ضرورت نہیں حسین کو سٹیٹس ورنے لوگوں کی ضرورت نہیں نہیں حسین کو اگر کوئی چاہیے تو بفادار چاہیے جو حسین کی آواز پر نبیہ کہہ سکے یا یوں کہوں کہ امام وقت کو بھی وہی چاہیے کہ جب امام آواز دے تو آپ نبیہ کہہ سکے تو اپنے آپ کو وقت کے امام کے لئے تیار کریں ایک سلوات پڑی ملکے محمد و علیہ وسلم آج با قلیل ہے میں نے موضوع پر بھی بات کرنی ہے مولا سلامت رکھے چہرے میرے سامنے ہیں آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ برحال جو گفتوں کو میری چل رہی ہے جو سنامہ اکلام ہے یقیناً آپ کے ذہنوں میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام اور دین اسلام کیوں ہے اللہ کے نزدیک کہ صرف کوئی دین ہے اس کی بہت سا توجیحات ہیں بتایا جا سکتا ہے لیکن اس کی ایک توجیح یہ بھی ہے کہ یہ دین اسلام اللہ کو پسند اسی لیے ہے کہ اس کو دین اسلام کو دین فطرت بھی کہا جاتا ہے یہ پسند معنی کچھ لیے ہے کہ یہ انسان کی فطرت کے این مطابق لیکن جو فطرت انسانی چاہتی ہے دیکھیں اللہ نے ہم سب کو خلق کیا ہمارا خالق ہے اللہ رہا ہے یہ ذہن بھی تو اسی کی تقلیق تھے تو وہ بہت بہتر جانتا تھا کہ ان انسانوں کو ان کے دماغوں میں جو عقلیں رکھ دی گئے ہیں ان کے لئے یہ بہترین کیا ہے تاکہ جب یہ سوچیں اور سمجھیں اس پر بحث کریں ایک دوسرے کے ساتھ تو جب نتیجے پر پہنچیں تو کہیں کہ الحمدلہ اللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم دین اسلام پر کار پڑھتا تو یہ دینیں کیا عرص کی آگئے ہیں آپ بہت غور سے سنتے ہیں مازاللہ کتنا غور سے سنتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے خیجور لکتا ہے میں بتا نہیں سکتا ہی آپ پر لیکن بار آرہا یہ کیا ہے دینیں سترہ ساتھ تھوڑا تھوڑا بول لیتے ہیں تو مجھے بھی آساس بھی بات کچھ میں بھول جاؤتا ہوں کو میں کیا کہا رہا تھا تو سترت کی سب سے پہلی دیمار یہ ہے کہ اس کو ہدایت جائے عقل کو رستا چاہیے سیدھا رستا چاہیے اسلام اس دعوے کے ساتھ آیا کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو یہ تمہارا حادی بنے گا تمہیں لے کر چلے گا سیدھے رستا چاہیے یہی پیغام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آدم صلی اللہ کے حادم تک یہی پیغام چلے گا پہنچا رہا جا رہا ہے میں تھوڑی تھوڑی بات دے اپنے گزشتہ بیان سے اس کے ساتھ اس کو مربوط کر کے آپ تک پہنچا رہا ہوں تاکہ اچھلا بھی تھوڑا بہت آپ کے ذہن میں ہو یقینا ہوگا لیکن جو آج سننے والے ہیں جو پہلے نہیں آسکے کسی طرح سے ان کا بھی تھوڑا سا وہ بہن جائے کے بعد چل کے آرہی ہے کہ آدم سے لے کے خاتم تک اسلام مکمل ہوا اسلام مکمل ہوا اس کے ساتھ ہی سلسلہ رسالت مکمل ہو گیا ٹھیک ہے اب نبوت مکمل ہو گئی اسلام آ گیا لیکن حادی کی ضرورت ان بھی فکر انسان کو تھی اللہ نے اس کا بھی انتظام کیا رسول کے ذریعے اور وہ کہاں ہاں مدی رفعہ کے موقعوں کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے کل بھی ایک حدیث رکھی تھی دو حدیثیں رکھی تھی ایک ہی ہے اور اس کے بعد ایک حدیث سکلین دیکھیں کل جہاں تک بات پہنچی تھی کہ رسول لیں جو حدیث سکلین انشاء پہنچائے رسول کو فکر تھی کہ امت گمراہ ہوگی دیکھیں حدیث سکلین اس کو پر دلالت کرتی ہے ٹھیک کہ میں تمہیں دو بھاری گرامت چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ٹھیک ہے تم ان سے متمسک رہو چھوڑے رہو ٹھیک ہے اور یہ تمہیں لے کر کہاں پہنچیں گی حوزیں کاؤسس اور میرے ساتھ اور جب تک تم ان کے ساتھ جڑے رہو گے جب تک جڑے رہو گے تب تک تم گمراہ کی جملے کل کر کیونکہ ترجمہ حدیث یہی ہے کہ جب تک جڑے رہو گے گمراہ ایک کیا فکر ہے رسول کو کہ امت گمراہ ہو اس کے لئے انترام کیا کیا کہ دو محافظ بنا دی ٹھیک ہے دو محافظ بنا دی ایک کتاب اللہ اللہ کی کتاب و اترہ دی آخذ اور اترہ میں مینے کل میں نے آج کیا کہ قرآن کی حد تک کوئی بھی گروہ کوئی بھی مسئلہ اسی سے پیچھے نہیں حد تک کہ قرآن ہدایت ہے قرآن سے ہدایت ملتی قرآن آدھی ہے لیکن ادرہ ادرہ اہل بیل یہاں پر جب بات آتی ہے تو یقیناً اگر رسول نے یہ فرمایا کہ قرآن اور اہل بیل نہ تو تمہیں گمراہ ہونے دیں گی بلکہ یہ تمہیں لے کر پہنچیں گی میرے پاس کہاں حوز کو سر تو آپ ضروری ہے کہ جیسا قرآن ہاتھی ہو ویسا ہی دوسرا بھی ہو تو میں نے کہا لیے عرض کیا تھا کہ یہ دونوں بلکل ایک جیسے ہیں قرآن اور اہل بیت کی اندر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کہیں نہ کہیں اس حدیث میں یہی پہنچانا چاہ رہے تھے کہ جن حسیوں کو قرآن کے بعد تمہارے ساتھ متمسک کرنے کو کہہ رہا ہوں ان کے اور قرآن کے کریکٹر میں کوئی فرق نہیں قرآن ان کے کریکٹر پر دلال آتا ہے تم نے بس ان کو دیکھ جو یہ کرتے جائے قرآن میں ڈھونتے جاؤ اگر وہ قرآن کے مخالط ہو تو بالکل اجازت ہے تو پھر متمسک پھر جڑے رہو کیونکہ اگر آپ چھوڑا تو گمراہ ہو جاؤ یعنی کہ اہل بیت اور قرآن ایک چیز قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے مطابق اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ہے ای اچھا لیکن سوال یہی ہوتا ہے کہ اہل بیت قرآن قرآن اہل بیت قرآن کی سمجھ آتی ہے اہل بیت پھر قرآن تو وہ کتاب ہے جو لا رائب ہے میں نے کہ بلکل صحیح فرمایا قرآن دلالت کرتا ہے کہ وہ بے عرب ہے لا رائب فی اس کا در شک نہیں تو کہتے پھر میں نے بلکل آپ کو اجازت ہے آئیے کردار اہل بیت کو دیکھ لیجیے پڑھئے نا کردار اہل بیت زبانے نے بہت زور لگایا بہت زور لگایا کہ کسی طرح کوئی کجی نظر آئے لیکن کیسے رسول نے فرما دیا کہ قرآن اور اہل بیت تو سوال پیدا نہیں ہوتا کہ جسی طرح قرآن لارائب ویسے ہی اہل بیت لارائب اچھا چلے ٹھیک ہے مان لی تو قرآن کی لارائب اہل بیت بیت لارائب ٹھیک ہے اور کی زندگی کے اندر کوئی نہیں لیکن قرآن کے بارے میں تو حکم ہے کہ اس کو آل چھو نہیں سکتے کہ جب تک پاک نہ جب تک پاک نہیں ہوگے آپ چھو نہیں سکتے بلکہ ٹھیک ہے حق ہے مانتے نجیس کوئی بھی قرآن کو چھو نہیں سکتا کہتے اہل بیت میں کہ پھر اسی کہا آئیے پھر قرآن کھولتے تو جیسے قرآن کو کھولا پھوچ اہل بیت کے بارے میں کیا کہتا اگر قرآن کو حالت نجاست میں چھو نہیں سکتے تو اللہ نے بھی ارادا کر لیا ہے کہ اے اہل بیت تمہیں اس طرح پاک کیا ہے جس طرح پاک کرنے کا حق نجاست تم سے اس طرح دور کرنے کا حق ہے اب اگر کوئی لاک فضائل اہل بیت سن کر بھی اہل بیت کو تسلیم نہیں کرتا تو سمجھ لیں یہ وہ نجاست لیکن سب سے ہوگا اہل بیت کے ساتھ یہ فیصلہ میں اور آنے کر سکتے تو بس قرآن آ رہے آل مخفض اہل بیت قرآن پاک پاک نجاست سے دور اب مان لیجی اگر قرآن دور تو اہل بیت قرآن گمراہی سے بچانے والا تو اہل بیت گمراہی سے بچانے قرآن ماسون تو اہل بیت ماسون اور یہ کس طرح سے ممکن ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نور بلالت کی بیت کر لیتا یہ کس طرح سے ممکن تھا کہ آدم شیطان کی بیت کر لیتا ممکن ہے ابراہیم نمروز کی بیت کر لیتا ممکن تھا یہ ممکن تھا کہ موسیٰ فیرون کی بیت کر لیتا بیتا بیتا محمد مصطفی جہل کی بیت کر لیتا نہیں اور یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ حسین یزید کی بیت لیتا کیونکہ وہ تاخر اور متاخر لیتا پاکیز بھی نجاست کی بیت کر گی اور حسین حسین کے گھر کے بچہ بچہ اس طرح سے ہی اس سے دوری اختیار کرے گا جس طرح حسین لیتا پس گراج کرتا ہے کربلا کی سب سے چھوٹی شہادت جو سن میں سب سے چھوٹی لیکن یہ شہادت ایسی ہے کہ جب پیدانے جنگ میں گئی ہے تو علی اس قد دنیا کا وہ واقع جنگ جو ہے جو بغیر کسی ہتھیار کے نو لاک فوج مجھے حکم ہے کہ مسائل یقین ہے یہ دن ہے مسائل رونے کے دن گریہ کی دن وہ بی بی جو جنگ چھوڑ کر آج یہاں پر آج کچھ تو نہیں کر بی بی ہم حاضر ہیں تیرے حسین پر رونے والے کی بات ہمیں حاضر ہم گناہ گاروں پہ یہ تقیر سے نظر آدھیں اپنی بات شہادت پڑھنی ہے میں پہلے سے معذر کرتا ہوں پہلے سے کہتے چھوڑی بات چھوڑی